شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سورہ نسا سورت نمبر چار شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانتے ہو اور رشتے ناتے دوڑنے سے بھی بجو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے اور یدینوں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال چیز سے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھانا جاؤ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یدین لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو دو دو تین تین چار چار سے لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے یا تمہاری ملکیت کی لونی یہ زیادہ قریب ہے کیسا کرنے سے نا انصافی اور ایک طرف جھک پلنے سے بچ جاؤ اور عورتوں کو ان کے محر رازی خوشی دے دو ہاں اگر وہ خود اپنے خوشی سے کچھ محر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھالو بے اپنی لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے ہاں انہیں اس مال سے کھلاو پلاو پہناو اڑھاو اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو اور یتیموں کو ان کے بالف ہو جانے تک صدھار دے اور آزماتے رہو پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسنے پر پیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سوک دو اور ان کے پڑے ہو جانے کے در سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہے ہاں مسکین مہتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھالے پھر جب انہیں ان کے مال سوکو تو گواہ بنا لو تراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے ماباب اور خوائش و اقارد کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی جو مال ماباب اور خوائش و اقارد چھوڑ مریں خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے اور جب تقسیم کے وقت قرابتدار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو اور چاہیے کہ وہ اس بات سے دریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننے ننے نا تمام بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو ان کی چاہت کیا ہوتی پس اللہ تعالیٰ سے ڈٹ کر جو چیت علی بات کہا کریں جو لوگ نہاق ظلم سے یتیم اور کمال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ دوزہ میں جائیں گے